سنگین جرائی میں ملوث سندھ کے 85 ملزمان کے سروں کی قیمت مقرر کرنے کے لیے عالی سطح کی صوبائی کمیٹی نے سفارشات محکمہ داخلہ سندھ کو بجوا دی ان سفارشات میں شکارپور کے 61 شہید بن عزیر آباد کے سطرہ جبکہ سی آئی اے کراچی کے نامزد کردہ 7 ملزمان کے کیسز اسکروٹنی میں شامل کیے گئے ہیں اسکروٹنی کے دوران لسٹ میں شامل 85 کیسز کی منظوری دی گئی جبکہ 3 ملزمان کے کیسز مسترد کر دیے گئے شکارپور کے 7 خطرناک ڈاکووں کے سروں کی قیمت ایک ایک کروڑ روپے مقرر کرنے کی سفارش کی گئی ذرائع کے مطابق سنگین جرائی میں ملوث سندھ کے مفرور اور مطلوب ملزمان کے سروں کی قیمت مقرر کرنے کے لیے قائم آلہ صدا کی کمیٹی نے گزشتہ روز اجلاس میں سفارشات تیار کر لی کمیٹی کے سامنے مجموعی طور پر 88 ملزمان کے کیسز پیش کیے گئے تھے جن میں کراچی میں بینک دکیریوں میں ملوث سات ملزمان کی ہیڈ منی کی سفارش بھی کی گئی تھی کمیٹی نے شکارپور پولس کی جانب سے بھیجے گئے 63 میں سے 61 ملزمان کے کیسز کی منصوری دی جبکہ نامکمل دستویزات کی وجہ سے شکارپور کے دو اور سانگڑ کے ایک کیس کو مسترد کر دیا گیا شکارپور کے 61 ملزمان میں سات خدرناک ڈاکو بھی شامل ہیں جن کی زندہ گرفتاری یا انہیں مانڈے پر فیکس ایک کروڑ روپے انعام رکھنے کی سفارش کی گئی ہے اس فہرست میں شامل 45 مقدمات میں مفرور نواز مارفانی 35 کیسز میں مطلوب اور مفرور جنیت تغیانی 32 مقدمات میں ملوث عطا محمد شیخ 29 کیسز کے ملزم دادو شیخ 27 مقدمات میں نامزد ڈاکو علی نواز عرف مارفانی 27 ایف آئیار میں مفرور اکبر تغیانی اور شکارپور کے ڈاکو یاسین قادرانی جتوئی شامل ہیں جن کی گرفتاری یا انہیں مانڈے پر ایک ایک کروڑ روپے انعام رکھنے کی سفارش کی گئی ہے اسی طرح شہید بین ازیرہ بارڈ ڈسٹرک کی جانب سے بھیجے گئے 17 کیسز کی بھی منظوری نے دی گئی تیمر شکیل سیونٹین نیوز کراچی زیونٹین نیوز خبر کی اصل خبر